نظر آ رہے تھے جی امجد یہ معاملہ پورا شروع ہوا تھا کرناٹکہ سے اس وقت بینگلورس سے شاہد کازی ہمارسد بنے وے شاہد حجاب کا جو تنازہ تھا وہ کرناٹکہ سے شروع ہوا اس کے بعد یہ معاملہ کافی دن سرکیوں کا سبب بنا رہا ہے لیکن جب کوٹ نے کہا کہ کسی بھی طرح کی مذہبی پوشاک کو تعلیمی اداروں میں فروغ نہیں دیا جائے گا اس کو قبول کرنا ہوگا لیکن ایک بار پھر سے یہ معاملہ گرماتا ہوا نظر آ رہا ہے جی بلکل دیکھئے میں اس بات کو ساف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرناٹک کا معاملہ ہے یہ صرف کرناٹک کے حد کے لئے ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹے سے گاؤں منگلوری کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں یہ معاملہ ہے کالیج کا معاملہ تھا یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے پورے ریاستی سطح پر پھیل گیا لیکن جو کوٹ کا فیصلہ ہے کہ فلوقت اسی مذہبی پوشاک کو نہ پینا جائے یہ صرف کرناٹک کے لئے سیمیت ہے دوسری بات جو نیٹ کے لئے جو امتحانات میں جس طرح کی پابندیاں اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے چاہیو مہاراشتر میں ہو یہ نیٹ کی امتحان یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی ہے لگاتار کئی سالوں سے نیٹ کی امتحانات ہوتے رہی ہیں ظاہر سے بات ہے کہ برکے کو علاو نہیں کیا جاتا کیونکہ برکے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ برکے میں کاپی کرنے کے امکانات ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی برکے کو علاو نہیں کرتے ہیں لیکن ہجاب کے ساتھ ہر سال بچے بچیاں دیتی ہیں لیکن اس وقت جو پچھلے دنوں کرناٹک کا جو معاملہ پیش آیا ہے اس کے بعد کالیج انتظامیاں ہو یا پھر اس طرح کے جو آفیسر ہیں جو ایکزام ایٹینڈنٹ ہیں اپنے طرف سے بھی بہت سارے رسٹکشنز ڈال رہے ہیں حالانکہ کوٹ کے طرف سے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے اس وجہ سے بھی کافی دکتیں سامنے آ رہی ہیں کارناٹک کا جو معاملہ ہے وہ صرف کارناٹک کی ایک کالیج کا معاملہ تھا لیکن جب کارناٹک ہائی کورٹ میں پہنچ گیا اس وجہ سے پوری ریاست کو یہ الاغو ہوتا ہے اور اس کے بعد حکومت کے لگاتار نئے نئے گریڈلین کے وجہ سے بھی یہ پوری ریاست کے تباہم سکولوں اور کالیجوں کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے خاص کر کے سرکاری سکولوں کو پرائیوٹ سکولوں پر کوئی پابندی نہیں ہے پرائیوٹ کالیج آج بھی سکاپ اور برکے آلاو کر رہے ہیں وہاں بچیاں برکے اور سکاپ نہیں پڑھائی کر رہے ہیں یہ صرف سرکاری کالیج میں ڈریس کورٹ کی جہاں پر ڈریس کورٹ ہے وہاں پر جو ہے یہ جو ہے یہ جو کورٹ کا ورڈک جو فیل وقت جو آیا ہے انٹری موڑ رہا ہے وہ لگو ہوتا ہے پرائیوٹ سکولوں میں یہ لاغو نہیں ہوتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو صرف کرناٹک کا یہ معاملہ ہے مہاراسترو ہو یا کسی بھی ریاست میں فیلحال کسی طرح کی ہجاب کو لیکن کوئی گائیڈلین نہیں ہے اور نیٹ میں بھی جو ہے صرف اسکارف کو نکالنے کی کوئی گونڈائش نہیں تھی اسکارف کو نکالا گیا لوگوں کا کہنا ہے کہ اسکارف کو صرف اس اسیشو کو دیکھتے ہوئے جو ہے نکالا گیا جبکہ برکہ نکالنے کے امکانات کرناٹک میں پہنے سے بھی جو ہے برکے کو پابندی نیٹ اور دیگر سیٹی انتہانات میں برکے نکالے جاتے ہیں برکے کو علام نہیں کرتے ہیں بلکل جی امجد جس طرح شاید نے بھی بتائے اور نیٹ نے پہلے ہی واضح کیا ہے کہ کچھ گائیڈلائنز ہیں جن پر عمل کرنا ہوگا جب آپ نیٹ کا انتہان دینے کے لئے پہنچیں گے تو ایسے میں کالیج انتظامیہ اپنی دلیل پیش کر آیا لڑکیاں انظام لگاتی بھی نظر آ رہی ہیں پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے کیا مداخلت انتظامیہ کے اور سے بھی کی گئی ہے کسی تنظیم نے اس معاملے میں انٹر فیر کی ابھی تک سیاستی ردی عمل کیا اس معاملے میں سامنے آئے بیان آیا ہے ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اس کی ضرور روٹی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے شاہد کازی بتا رہے تھے کہ جو کالج اور جو اسٹارٹ ہوتے وہ اپنی مرضی سے بھی کچھ نہ کچھ گائیڈلائن ہے وہ ایڈ کرتے ہیں بہت سالی دکھوتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو سرکار کی طرف سے بھی نہیں ہوتی لیکن جو کالج کے جو پروردن ہوتے یا جو سیکریٹی گاڈ ہوتے وہ اپنی مرضی سے بھی بہت سکتی کرتے ہیں جسے عام لوگوں کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ تمام چیزوں کو دیکھے اگر بات کلے تو پولیس نے کمپلینٹ جو ہے وہ درج کر لیے اب اس کے اندر جانچ کے اندر کیا چیز نکل کے سامنے آتی ہے یہ تو آنے والا بکتی بتائے گا لیکن اس کی جان جو ہے وہ ضرور ہونا ہے جو اقتام ہے نیٹ کی اقتام ہر سال ہوتے ہیں ہر سال گائیڈ لائن نکالی جاتی ہے لیکن ایسے ایسے جو جو ہم نے دیکھا ایسے رتو عمل اس کے پہلے کبھی نظر میں آئے جو اطلاف بات تھے وہ کہیں نا کے پہلے نظر میں آتے تھے لیکن ابھی کچھ سالوں سے بات کلے تو یہ رتو عمل نکل کے سامنے ضرور آتی ہے بلکل اور اس کے ساتھ جو لڑکیاں وہاں پر پہنچی تھی ان کا یہ کہنا تھا ایسا بھی کہتی ہوئی مسلم طالبات جو ہیں وہ یہ نظر آ رہی ہیں کہ اگر فیمیل ٹیچرز ہوں اور ہمیں ہجاب اتارنے کے لئے کہا جائے تو ہمارے جو انویجلیٹر ہیں وہ فیمیل ہونی چاہیے یا ایسے کمرے میں ہمیں بٹھایا جانا چاہیے جہاں پر صرف فیمیل کانڈیڈیٹس ہی اگزیام دکھنے کے لئے پہنچی ہو ہاں جی بلکل اگر بات کر لیں تو ادھر پہ جو تمام طریقے جو ردو عمل نکل کے سامنے آیا کہ جو لیڈیز کی بات کر لیں تو لیڈیزت لوگوں کو کس تاکک پر کہنا تھا کہ ہمیں کہیں نہ کہ جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ اسی کلاس کے اندر بیٹھایا جائے اور کہیں نہ کہیں کہ جو اگر ہمارے پیچرز ہو وہ کہیں نہ کہیں لیڈیز ہو لیکن آپ جانتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے جو لڑکیوں کا کہنا تھا لیکن سر جکر لیٹ کی بات کر لیں تو لیٹ کی پرکشہ کے لیے تمام طریقے کہ جو انتظام ہوتے ہیں وہ تمام طریقے سے انتظام کی جاتے ہیں پہلے سے ہی طے کر دیا جاتا ہے کہ کون سا بچے کس طرف جائیں گے اور کہاں ان کا ہال سینٹر ہوگا یہ تمام چیزوں کو لے کے پہلے ہی جو رد و عمل ہوتا ہے وہ جانی کر دیا جاتا ہے اور نیٹ کے اقضاء پہلی مرتا نہیں ہو رہا ہے ہر سال ہوتے ہیں نیٹ کے اقضاء لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے کہ لگتار جو کانٹروورسی ہے جو پڑھائی کے اندر نکل کے سامنے آگیا ہے بلکل شاہد کوٹ نے واضح کیا تھا کہ ڈریس کوٹ کو فالو کرنا ہی ہوگا جو بھی سکول یا کالج میں آپ پڑھتے ہیں اگر وہاں کوئی ڈریس کوٹ ہے تو اسے ہی اسے پر عمل کرنا ہوگا خاص کر نیٹ کی یہاں پر بات کی جاری ہے تو گائیڈ لائنز پہلے سے ہی جاری ہے کرناٹرگا میں محول پرسکون ہے جب سے کوٹ کا فیصلہ نافذ ہوا ہے اور جس طرح آپ نے پتا ہے کہ پرائیوٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنی جو بھی ان کی یونیفورم ہے اسے پہننے کی اجازت دے رہے ہیں بلکل دیکھئے ڈریس کوٹ جہاں پر ہے وہ لاغو ہوگا یہ ایکچولی جو ہجاب کا ماملہ ہے وہ کرناٹرگا گورنمنٹ ورسیس کرناٹرگا سٹوڈینٹ ہے یہ کسی بھی مرکز ادارے یا کسی بھی ریاست کے اداروں میں یہ شامل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اسے بنایا جا رہا ہے جہاں تک نیٹ کا ماملہ ہے نیٹ میں اس سے پہلے بھی امتحانات لگاتار ہوتے رہے ہیں اس میں جو ہے کسی طرح کی پابندی ہجاب کو لے کے لیے دیکھیں پہلے سمجھنا پڑے گا کہ ہجاب کیا ہے نکاب کیا ہے اور برکہ کیا ہے برکہ ہوتا ہے کہ پورے شریر پہ برکہ پینا جاتا ہے جس میں اس کے علاوہ جو ہے نکاب جو ہوتا ہے جس میں صرف آنکھیں دیکھتے ہیں ہجاب جو ہوتا ہے اس میں پورا چہرہ دیکھتا ہے صرف کان اور بال چھپانے کا نام ہجاب ہے جس میں آج تک کسی طرح کی دکتیں ہیں یا پھر آرگومنٹ نہیں ہوئے ہیں لیکن ہجاب کو لوگوں نے گلت ڈنگ سے پیش کیا ہے لوگوں کا گلت انٹرپٹ ہے کہ ہجاب کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری طرح سے ڈک لے گا جہاں تک نیٹ یا سیٹی کے امتحانات ہیں اس طرح کے امتحانات میں آم دور پر ڈریس کوڈ نہیں ہوتا ہے لیکن کچھ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں گائیڈ لائنز کیا ہوتی ہیں کہ کسی طرح کا بھرکہ ہو یا پھر کسی طرح کے ایکسٹرہ ڈریسز جو ہوتے ہیں اس میں بہت سارے ڈالے ہوتے ہیں لیکن ہجاب کیلئے ایک گائیڈ لائن نہیں ہے ہجاب کو لے کے کسی طرح کا کلیارٹی نہیں ہے کہ ہجاب کیا ہے یہ پہلے سمجھنا پڑے گا جہاں تک نیٹ کا معاملہ ہے نیٹ میں اس سے پہلے بھی لگاتار ہجاب پہن کے یعنی کہ ہجاب یعنی کہ سکارف پہن کے انتیانات دیئے ہیں اور لگاتار دیتے رہے ہیں یہ صرف مہاراستر میں پیش آیا ہے کیونکہ یہ صرف کرناٹا کا ایمپیکٹ ہے کرناٹا کا حکومت کی جانب سے اور کرناٹا کا ہائی کورٹ کی جانب سے جس طرح سے انٹریم آڈر آئے ہیں یا جو بھی اس دورات جو ہے نیوز بہرائی معاملہ درچ کر لیا گیا ہے اس حوالے سے اور پولیس جاج کری اساس مدہ بھی بولنے سے انکار کری لیکن بہت جلد خلاصہ ہوگا کیا خیر ہوا کیا تھا بہت بہت شکریہ امجد اور شاید خاضی ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے یہاں وقت ایک چھوٹ اسے بریک کا بہت شکریہ